جیسے کہ میں نے کہا کہ اب ہم جو موڈلز ہیں دو رین فورسمنٹ لرننگ کے ان کو ڈسکس کریں گے تو فرسٹ موڈل is mark of decision process اور اس کا وہ دیکھیں کہ ہم یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں رین فورسمنٹ لرننگ میں جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا when we started کہ it works on state پہ action پہ probability reward اور you know پھر اس کا جو پوری iteration ہے اس پہ یہ depend کرتا ہے کہ ایک state سے جب آپ دوسری state پہ گئے اس کے بعد دوسری سے تیسری پہ گئے پھر کو کیا ہوا کس طرح سے جیسے کہ ہم نے fire کی example دی یا being hungry اور being healthy اور sick اس طرح کے بے شمار example ہے جہاں پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب اس کا جو model ہے یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کی جو responsibility ہوتی ہے model کی یہ آپ کے اوپر بھی depend کرتی ہے کیونکہ reinforcement آپ اس کو کرتے ہیں نا تو that جو بھی reinforcement کا جو بھی policy ہے جو بھی model ہے وہ آپ کے control میں ہے as a data scientist اور as a data architect جو بھی whatever would be hopefully your role اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ random اس sense میں کہ ہمیں یہ نہیں پتا data ہمارے پاس کیسا آئے گا تو اس لیے یہ اس طرح اس point abu سے یہ random ہوتی ہے اور یا اگر ایک state کے بعد reward کیا ملے گا اس کو probability پہ depend کرتا ہے اگر ایک state ایک stage سے یا ایک state سے آپ نے کوئی action کیا کوئی reward بلا تو that reward is unpredictable in many situation جیسے کہ میں نے آپ کو flight landing کی example دی کہ وہ that is unpredictable hundred percent accurate mostly نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو ہے وہ جو outcome ہے وہ random ہوتی ہے اور جو policy ہے that is in your control اور policy is basically sort of a یہ ایک yard stick ہے آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے کہ آپ نے یہ policy لگا دی اب جو چیز اس کے مطابق ہوتی جائے گی آپ accordingly اس کو measure کریں گے manage کریں گے اور decide کریں گے that is so یہ آپ کا جو ہے یہ جو decision اس کا model ہے markov کا یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اس example میں آپ دیکھیں کہ اب یہ جو s ہے s zero یہ ایک state ہے پھر s one ایک state ہے s two ایک state ہے اور یہ جو action ہے یہ a zero پھر a one اب یہ ایک state سے جب دوسری state پہ گیا تو first دونوں جو action ہے اس کا result آ گیا اس لیے that is not relevant anymore اب اگلی state سے پھر آپ کے پاس پھر دو action ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر وہاں سے جب اب تیسری state پہ آ گیا تو پچھلا جو بھی آپ نے کیا تھا that is not relevant in the sense کہ اب وہ جو تھا وہ کیونکہ state change ہو گئی تھی اب وہ اگلی state کے اوپر نئے آپ کے action ہوں گے اگر آپ کھانا کھا چکے ہیں تو آپ دوبارہ تو کھانا نہیں کھائیں گے until after you are hungry again تو اسی طرح سے پھر آپ کا action کہ جب آپ کا پیٹ بھر چک ہے تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ maybe آپ نے اب sweet کھانی ہے یا آپ اپنے آرام کرنا یا کچھ اور کرنا you will not think of eating again right تو یہ basically یہ different states ہیں اور اس کے بعد جو action ہے یہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں reward اور وہ جو ساری چیزیں اور جہاں جہاں پہ وہ probability ہے اور وہ conditional probability کی جو ہم نے بات کی تھی اور جو probability of the result or the reward that is a random variable that is random that is unpredictable وہ بس آپ calculate کر سکتے ہیں based on certain parameters so that is how this یہ جو mark of decision process ہے یہ اس طرح سے آپ کا کام کرتا ہے اچھا یہ اب یہ example میں جب سے ہم نے reinforcement learning کی بات کی ہے تو i have been talking about hungry and thirsty and all that so i'll just skip this but this is very important to understand to develop your understanding of state action reward اس کی probability اور پھر جو next state ہے جو پورا cycle ہے اس کو understand کرنا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو model ہے وہ اس کے اوپر depend کرتا ہے یہ ایک پورا game i have tried to explain کہ کس طرح کی situation میں this is just a generic یہ ایک اپنا وہ model ہے اس کا mark of decision process کا کہ آپ zero سے شروع کرتے ہیں یہ zero آپ کی state ہے آپ نے quit کرنا ہے آپ نے stake کرنا ہے اس کی probability ہے suppose کی آپ نے quit کر لیا یا آپ نے stake quit کر لیا تو your decision end ہے نا آپ تو game فرض کر رہے ہیں آپ game کھیل رہے ہیں تو یہاں آپ out ہو جائیں تو cricket کھیل رہے ہیں آپ out ہو گئے تو بات ختم ہو گئی لیکن if you are still in the game تو پھر آپ کے پاس پھر quit quit کرنا ہے کہ stay کرنا ہے quit کرنا کے stay کرنا ہے اب یہ اس کی probability یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آئی ہوئی ہے کہ یہ کیا آپ کی probability ہے اور یہاں سے آگے پھر آپ نے quit کرنا stay کرنا ہے quit کرنا stay کرنا eventually you will make you know some decision اور آپ کے پاس you know یہ ایک مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس وہ کسی بھی game میں جیسے میں نے example دی تھی کہ game theory کی اس لیے کہ آپ game آپ کھیلتے ہیں یا آپ quit کر جاتے ہیں quit can be you have کہ game ختم ہو گئی ہے آپ ہار گئے ہیں آپ جیت گئے ہیں آپ retired hurt ہو گئے ہیں تو یہ different جو processes and stages ہیں یہ اس چیز کو measure کرتی ہیں and again it can be anything any process اور یہ جو data آپ فرض کریں آپ کے پاس جو sample data ہے کسی disease کا ہے کسی patient کا آپ اس کو study کریں اب آپ کی ایک policy ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ blood test کر رہے ہیں اور اس کا جو فرض کریں blood group a b positive ہے تو that's it اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کرنا i will go to the next sample تو اسی طرح یہ آپ کا process ہے اور پھر end میں آپ کا ایک جو major decision that you take and on based on that پھر آپ کو نہ کوئی جو بھی آپ کی policy آپ کو guide کرتی ہے accordingly آپ اپنے decision کرتے ہیں اور further action اس کو plan کرتے ہیں اب یہ game theory کی example ہے کہ win اور lose کی کہ آپ نے level one سے آپ نے شروع کرنا ہے اور different level پہ کہ کسی بھی level پہ آپ اس کو quit کر سکتے ہیں یا آپ game کو چھوڑ سکتے ہیں example وہی ہے بٹ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایک graph کی ایک picture کی صورت میں آپ سے share کیا گیا تاکہ آپ اپنی understanding کو پرد کریں جو last slide تھی that was very very generic without anything any data in it اور یہ جو example ہے اس کے اندر ہمارے پاس بقاعدہ ہم نے کچھ examples لیں ہیں کہ یہ level zero سے آپ نے شروع کیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے ایک خاص یہ جیسے وہ ایک game نہیں آتی یہ کون بنے گا کروڑ پتی اور وہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک stage آپ نے جیتی فرس stage میں آپ سوڑالر جیتے ہیں دوسری میں آپ پھر دو سوڑالر جیتے ہیں پھر ہزار ڈالر جیتے ہیں you can go to a million ڈالر اور اس طرح کے جو program ہے وہ کافی you know tv channel پہ آپ دیکھ سکتے ہیں internet پہ جا کے youtube پہ you can watch تو اس طرح کی situation کو اگر آپ اس سے link کریں گے کہ ایک stage سے جب آپ دوسری پہ گئے اور پھر اس میں کئی دفعہ وہ آپ کو option بھی دیتے ہیں کہ فرض کرو کہ جی آپ اس level پہ آگئے ہیں تو آپ اب آپ کا جو win ہے confirm ہے کہ جی آپ میں بھی whatever is 20% لے کے تو you leave the game بہت سارے لوگ پھر اس کو opt کرتے ہیں نہیں کرتے but وہ ساری یہ جو game theory ہے ساری جس کے اوپر یہ develop ہوتے ہیں اور اس کی جو decision making ہے statistically speaking وہ اس طرح کے models کے اوپر base کرتی ہے and one of them or one of the very popular model is آپ کا یہ جو mark of decision process ہے اس کے اوپر base کرتے ہوئے آپ اس کو اور یہ جو دیکھیں game theory کی بھی جو وہ ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے اصل تو آپ کو جب وہ آپ کے problem practically face کریں گے کہ آپ نے جیسے patients کے data پہ کام کرنا ہے manufacturing پہ کام کرنا ہے fraud detection پہ کام کرنا ہے fraud ایک بہت بڑی field ہے خاص طور پر دو areas میں banking میں اور telecom میں دونوں میں بہت زیادہ fraud ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے نا اس کی examples کو بھی آپ consider کر سکتے ہیں when you do your practice اور اس طرح سے you will understand کی جو decision process ہے اس کے اندر کس طرح سے یہ جو آپ کی جو machine learning کی techniques ہیں کس طرح سے وہ use ہو سکتی ہیں